اور اس بڑے پکچر میں آپ انگریر انگیوں نے سنس کیا گیا خط بڑی لڑائی دیکھو گے جو کہ مجھے نہیں پتا یہ کب تک چلے گی کیسے چلے گی لیکن لیکن یہ چلے گی کیونکہ یہ اس بڑی پکچر کے اسکرپٹ کا ایک مہم حصہ ہے اسلام علیکم ہائی ہلو ویلکم ٹو حال بے حال آپ نے میرے اس سے پہلے بہت سارے ریوز دیکھ چکے ہوں گے ڈرامو پہ موویز پہ لیکن لیکن یہ ریویو بہت ڈیفرنٹ ہونے والا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی پکچر پر ہے یہ ایک ایسی فلم پر ہے جو کہ کہیں سالوں سے چلتا ہوا آرہا ہے اور یہ چلتا ہوا جائے گا کیوں اس کی وجہ ہے میرے بھائی اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فلم چل رہی ہے نا اس سے بہت سے لوگوں کو بہت سارا ریونیو مل رہا ہے اس ریویو میں میں نہ کسی کی خلاف بات کروں گا نہ میں کریٹیسائز کروں گا نہ میں کسی کی برائی کروں گا میرا مطلب صرف اور صرف میرے بھائی یہی ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسی حقیقت بتا سکتا جو کہ یہ بناتے جا رہے ہیں اور ہم دیکھتے جا رہے ہیں اب ہم آتے ہیں ڈراما اور فلمز کی اوپر دیکھو یار جب ایک فلم ہے ایک ڈراما بنتا ہے نا تو اس میں ایک پروڈکشن آوس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سینیما کا رول ہوتا ہے اور اس میں کیریکٹرز ہوتے ہیں ایکٹرز ہوتے ہیں جو اپنا رول پلے کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات اس میں ایک ڈریکٹر اور ایک رائٹر بھی ہوتا ہے اسکرپ رائٹر ٹھیک ہے چلو میرے بھائی یہاں تک تو آپ سمجھ گئے اب ہم آتے ہیں اس بڑی پکچر کی اوپر اب اس بڑی پکچر کا اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا پروڈیوسر کون ہے پروڈکشن آوس اس کی کہاں سے چلتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے وہ ہے آپ کا آئی ایم ایف ایک ہے وہ ہے آپ کا یو این وہ ہے آپ کا یورپین یونین اور اس ڈرامے میں جو کیریکٹرز پلے کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں آپ ڈیلی نیوزز میں دیکھتے ہو کبھی کون آ جاتا ہے کبھی کون آ جاتا ہے کبھی کس کا کیا افیر نکلا جاتا ہے کبھی کس کا منی لانڈرنگ یہ سارا سب کچھ آپ دیکھو یہ اسکرپٹ کا ایک عصہ ہے میرے بھائی اب سینما تو آپ گئے ہوں گے یا یہ تیٹر جو لگتا ہے اس میں بھی آپ گئے ہوں گے اس کے باہر ایک کمرہ بنا ہوتا ہے کہ جہاں پر دو تین بندے بیٹے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ٹکٹس بیچتے ہیں تو اس بڑی پکچر یہ جو بگ پکچر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کئی سالوں سے اس کا جو وہ کمرہ ہے وہ آفیس جہاں سے عوام کا پیسہ جاتا ہے وہ ہے بینک اور اب آپ جیسے کوئی بھی فلم یا ڈراما دیکھتے ہو سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ فلم کس نے ڈائریکٹ کیا ہے اس کا رائٹر کون ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو بگ پکچر ہے نا یہ جو بڑی فلم ہے اس کا ڈائریکٹر رائٹر کا آج تک کسی کو نہیں پتا جلا کہ کون پلے کر رہا ہے یہ روڈ اب ہم آتے ہیں اس بڑے پکچر کی مین سٹوری کی طرف اس کا تین کیا ہے ٹھیک ہے آپ جب ایک فلم یا ڈراما دیکھتے ہو نا تو آپ سٹارٹ میں ہی آپ کو پتا جاتا ہے کہ یہ ایکشن مووی ہے لف سٹوری مووی ہے اسی ٹائپ کا یہ جو فلم ہے یہ ایک طرح سے عوام کو غلام بنانا ٹھیک ہے مینٹلی طور سے فائننشلی طور سے ار طریقے سے آپ کو غلام بنانا اور سیکنڈ گورنمنٹ کی گورنمنٹ کی اس میں سب سے بڑی جو سٹوری لائن ہے وہ گورنمنٹ کی اوپر ہے کہ پوری دنیا کی ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے باقی دو دوسرے ممالک ہیں وہ کچھ نہ کر سکیں وہ اپنے فائننشل ایشوز کو سولف نہ کر سکیں وہ ڈیل نہ کر سکیں ایک دوسرے سے اس فلم میں آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے ماردار ہے لڑائیاں ہیں چگڑے ہیں سسپنس ہے بڑی بڑی جنگیں ہیں اور وائرسز ہیں غربت ہے بس ایک ڈینسورس رہ گیا تھا اور ڈینسورس کی میں کیا بات کروں آگے تو پاس زومبی پینڈمک تک پہنچ چکی ہے تو یار میں آپ کو سب سے مزے کی بات بتاؤں کہ اس پکچر میں عوام کا رول کیا ہے عوام کا رول ایسا ہی ہے جیسے آپ فلم میں دیکھتے ہو نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہیرو یا ایرائن کو جو ہا کے گولی مارنے والا ہوتا ہے لیکن بیچ میں کوئی مامو یا چچی یا تائی آ جاتی ہے اور وہ گولی ٹھیاں ہو کر کے اس کو جا کر لگ جاتی ہے نا تو عوام بچارے وہی رول اس ٹیم پلے کر رہے ہیں اس مووی میں اب دیکھو یار میں یہاں پر آپ کو لائک اور سبسکرائبر کی خاطر میں آپ کو یہاں پر یہ سٹوری نہیں سنا رہا میرے صرف اور صرف کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یار آپ پلیز اس بات کو سمجھو کہ اب جو ہمارے ساتھ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ درنوں کی عالت دیکھ اس ٹائم پر ہی جو درنوں کی سیچویشن ایک چل رہی ہے نا کہ ایک کال پر لاکوں لاکوں کے ساتھ سے وہ یوت پہن جاتی ہے دیکھو یار یوت جو ہے وہ لیڈر کو فولو نہیں کر رہا ہے اس ٹائم وہ کیا کر رہا ہے وہ اس آئیڈیولوجی کو فولو کر رہا ہے کہ جہاں پر یوت ہے نا یوت کو نظر آ رہا ہے کہ یار میں جو ہوں مجھے ایک اچھا گھر چاہیے مجھے ایک اچھی انکم چاہیے مجھے ایک اچھا لائف سٹائل چاہیے اور وہ سب جو ہے وہ مجھے اس لیڈر کے جو ہے نا وہ امبریلا کے نیچے نظر آ رہا ہے اب آپ یار یہ دیکھ لو یوت کو کیوں زیادہ اس میں انوالف کیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ یوت جذباتی ہوتی ہے آپ نے اپنے ارد گرد کے چیزوں میں دیکھا ہوگا کہ جہاں پر کوئی لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے اس میں اگر وہاں پر جوانوں کی تعداد زیادہ ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگریسیو ریاکشن زیادہ ہوتا ہے اگر وہاں پر کوئی ایجٹ بندہ کوئی مچیور بندہ کوئی عمر رسیدہ بندہ اگر نہ آئے نا تو یہ جگڑا یہ فساد بڑھتا ہوا جائے گا اس لیے یہ یوت کو انوالف کیا جاتا ہے اس طرح کی بڑی پکچرز میں اب دیکھو یار ہمارا جو اس ٹام سیچویشن چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کا کچھ نہیں سمجھا رہا بہت نینگا ہو گیا ہے اور کوئی افورڈ نہیں کر پاتا چلو افورڈ کر کے کسی بھی ترقے سے فاکی مکے کر کے چلو ایجوکیشن لے لی اس کے بعد کیا کرنا ہے فارج بیٹھنا ہے جوڈ نہیں ہے بزنس نہیں ہے اس کی وجہ سب کیا ہے ہمارا انوائرمنٹ ہمارا یہ جو بڑی پکچر چل رہی ہے نا اس کا اثر ہے سب کے دماغ پہ کیونکہ مل کچھ نہیں رہا اور باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں کہ آپ کو ایک بات دکھایا جاتا ہے آپ کو ایک امیج دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی لائف بہت اچھی ہو جائے گی اگر آپ اس درنوں کو ان سب کو فولو کرو آپ کو ایک اچھی انکم بننا شروع ہو جائے گی اچھا گھر ہوگا اچھا ساف سترہ انوائرمنٹ ہوگا بڑے بڑے روڈز ہوں گے ساف سترہ ماہول ہوگا ان سب کے پیچھے پر کیا ہے پر یود باگنے لگتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے ایڈوکیشن کو اپنے بزنس کو اپنے گھر کو سب کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کی پیچھے باگتا ہے بلکل بلکل ویسے ہی بلکل ویسے ہی کہ جب آپ کسی کا شکار کرتے ہو یا آپ کسی کو جال میں پساتے ہو اور یہ آپ کو تب جا کر سمجھ جاتا ہے جب آپ اپنی عمر گزار چکے ہوتے ہو اس میں دیکھو پانچ سال دس سال کم ٹائم نہیں ہوتا اب اگر پانچ سال پہلے آپ جو جوان ہیں بچے بچیاں ہیں آپ ان سے پوچھو جب آپ فشغے درنوں میں گئے تھے آپ ان چیزوں میں انوالف تھے اس کا آپ کو ریزلٹ کیا ملا کیا ملا آپ مجھے ذرا یہ بتاؤ کتنی مجیورٹی ہے کتنی مجیورٹی سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے ہم کتنے مجیورٹی سے نکلتے ہیں میں خود نکلا ہوں میں آپ کو کیا کہوں میں خود نکلا ہوں لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہماری مجیورٹی کا کیا اثر ہوا ٹھیک ہے نا اس فلم میں وہی لوگ آتے ہیں جو ڈائریکٹر جو سکرپ رائٹر لکھتا ہے ٹھیک ہے عوام کی زور سے کچھ نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف یہ باتیں ہیں یہ اسی طرح سے جیسے آپ ایک فلم دیکھ رہے ہو اور اس فلم میں ایک ویلن وہ آکے ایک لڑکی کو اٹھا کے لے جاتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے آپ دیکھو آپ کیا کر سکتے ہو آپ اپنا سر دیوار میں مارو آپ چیخو چلاؤ لیکن ہوگا وہی جو ڈائریکٹر نے لکھا ہے اور جو شوٹ ہو چکا ہے اور آپ کے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس سکرین میں نہیں جا سکتے تو میرے کہنے کا صرف اور صرف مطلب یہی ہے کہ یاد میں اسے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو کیوں غور سے نہیں دیکھتے ہو کیوں غور سے نہیں سوچتے ہو یہ اتنی بڑی فلم ہے یہ اتنی بڑی فلم ہے یاد یوش سے بھی بڑی فلم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا پروڈکشن کس لیول کا ہے اور اس کا ریوینیو کس لیول کا جنریٹ ہوتا ہے عوام کی پاور صرف اور صرف اسی لیے دکھائی جاتی ہے جیسے کہ ایک نئی فلم ریلیز ہوتی ہے نا سینیما میں اور لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں جس پہ زیادہ crowd ہوگا اس فلم کو زیادہ revenue جنریٹ ہوگا اس فلم کی زیادہ چرچہ ہوگی اس فلم کے جو لوگ ہوں گے نا وہ زیادہ سکرین پہ دیکھنے کو ملے گا وہ ایک دم سے ان کی راتیں جو ہیں وہ بدل جائیں گی دن بدل جائیں گے ان کے تو میں آپ کو پھر سے یہی بتا رہا ہوں یار کہ آپ اس فلم کو جو ہے آپ سمجھو ٹھیک ہے آپ اپنے parents کی value کو سمجھو آپ اپنی family کی values کو سمجھو آپ اپنے خود کی values کو سمجھو انسان جب اپنے values کو خود سمجھتا ہے نا تب جا کر وہ کوئی فیصلہ لے پاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بہت سالوں سے ایک اچھا خواب دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بڑے بڑے roads بن جائیں گے اچھا جو ہے economy system مہمارا بن جائے گا ہمارے جو ملک کے سارے بچے ہیں وہ اسکولوں میں جائیں گے ہر بندہ جب اپنی education پوری کرے گا اس کو ایک اچھی job ملے گی ایک اچھا business کروائے گا وہ یہ جو بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں اس کی کوئی surety نہیں ہے اس کی کوئی guarantee نہیں ہے اور یار اگر آپ اب تک میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ہم 100% sure کہ آپ کو کچھ سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ آج کل ار انسان جو ہے اور اس کی اپنے موائل فونس میں جائیں ترہ ترہ کی ویڈیوز دیکھتا ہے موویز دیکھتا ہے اس کو سب کچھ پتا ہے تو میرا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ میں آپ کو اس بک پچر کے بارے میں کچھ بتا سکتا اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے کمنٹس میں ان سب کیریکٹرز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا سوچتے ہو ٹھیک ہے آپ اس پچر کے بارے میں کتنا جانتے ہو تو یار کمنٹ میں لازمی بتا دے نا ٹھیک ہے تاکہ جو لوگ بھی آتے نا ان کو بھی ایک پوزیٹیو ایک میسیج ملے یہاں سے اب بدا کہتا ہوں یار آپ کو اسی ویڈیو کے ساتھ اور آپ سے اگلے ویڈیو پہ ملتے ہیں کسی اچھے ریویو پہ اور اپنا بہت خیال رکھیے